سکول کے سامنے ملی سڑک جو کہ چاند میٹر دور آگے دو راہے میں تبدیل ہو جاتی تھی اس دو راہے پر ایک عوارہ کتہ کسی کتیا کے ساتھ چمٹا ہوا تھا کتیا نے کتے کو لاک کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے کتہ کتیا کے ساتھ چمٹ گیا تھا چونکہ صبح کا وقت تھا والدین بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے اسی دوران دانی کا ابو بیدانی کو سکول چھوڑنے کے لیے اس دو راہے پر پہنچا تو جب یہ منظر دیکھا تو سیڑ سے نکلنے کی کوشش کی مگر آمنے سامنے سے گاڑیاں آ گئیں اور درمیان میں کتے اور کتیا کی وجہ سے روڈ بلاک ہو گیا ساتھ ایک درویش نمہ مگر مو پھٹ آدمی جا رہا تھا تو اس نے کتیا کو مخاطب ہو کر کہا اوہ کنجری بیچ سڑک میں تماشا لگا لیا ہے ہٹ پرے گاڑیوں والے مسلسل حرم دے رہے تھے بچوں کے والدین اپنے بچوں کے سامنے یہ منظر دیکھ کر اپنے بچوں سے نظریں چھوڑا رہے تھے جبکہ بچے والدین کی طرف سوالیا نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کس قسم کا تماشا ہے نوجوان ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور آوازیں کس رہے تھے کتیا ایک طرف جاتی تو کتا دوسری طرف کھینچ دا جس کی وجہ سے روڈ صاف نہیں ہو رہا تھا بلا آخر مسلسل حرم دینے کی وجہ سے کتا اور کتیا سڑک کے ایک طرف ہو گئے مگر ابھی بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہو رہے تھے دانی کی ابو نے سکول کے دروازے پر دانی کو اتارا تو دانی نے پوچھ لیا پاپا یہ کیا ہو رہا تھا ابو نے کوئی جواب نہ دیا اور کہا کلاس میں جاؤ دیر ہو رہی ہے سکول میں دانی نے یہ بات اپنے دوستوں کو بھی بتائی کہ آج کس طرح راستے میں کتوں نے تماشا لگایا ہوا تھا چھٹی کے بعد گھر پہنچا تو دادا کو ملا پھر اپنی امی کو ملتے ہوئے بولا امی امی آج ہم نے صبح سکول جاتے ہوئے راستے میں دو کتوں کا تماشا دیکھا ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے مجھے تو بڑا مزا آیا دیکھ کے پیچھے سے دانی کی ابو نے گھر کے محول کو دیکھتے ہوئے قدر کرخت لہجے میں دانی سے کہا چلو چپ کرو اور آرام سے کھانا کھاؤ پیچھے سے دادا نے کہا دانی بیٹا کیا کتے آپ اس میں لڑ رہے تھے نہیں دادا لڑ تو نہیں رہے تھے بس ایک کتہ دوسرے کتے کے پیچھے اوپر چمٹا ہوا تھا اور نیچے والا کتہ اسے کھینج رہا تھا دادا کے ایک دم کان سرخ ہو گئے کھانستے ہوئے موں دوسری طرف کر بیٹھے دانی کی امی کو بھی کہانی سمجھ آ گئی اور پریشان ہوتے ہوئے بولی چلو دانی کھانا کھالو دادا وہ کتے کیا کر رہے تھے دادا پریشان ہو کر وہاں سے اٹھتے بنے ماں دانی کو چپ کراتے ہوئے بولی وہ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے اب یہ نہ پوچھنا کہ آنکھ مچولی کیا ہوتی ہے پرنا مار پڑے گی اب چلو کھانا کھالو رات کو دانی نے نیند میں وہی صورتحال دیکھی مگر اس دفعہ کردار تبدیل تھے دو انسان بغیر لباس صبح اٹھا تو تھوڑا پریشان تھا کچن میں اس کی امی روٹیاں بنا رہی تھی ابو اور دادا ناشتہ کر رہے تھے دانی نے ایک لکمہ لیتے ہوئے اپنی امی سے پوچھا امی رات ابو اور آپ آنکھ مچولی کیوں کھیل رہے تھے کمرے میں جیسے کسی نے دھماکہ کر دیا ہو روٹی کا پیڑا دانی کی امی کی ہاتھ سے گر گیا دانی کی ابو کے گلے میں لکمہ اٹک گیا دادا جی کے چہرے کا رنگ فکھ ہو گیا اور وہ فوراں اٹھ کر بہت چلے گئے دونوں میاں بیوی خاموش تھے کہ دانی کو کس طرح تسلی بخش جواب دیا جائے ان کی خاموشی کو بھامتے ہوئے دانی نے جواب دیا اچھا میں اپنے کلاس فیلوس سنی سے پوچھوں گا آپ نہ بتائیں جب میاں بیوی نے یہ سنا تو دونوں مزید پریشان ہو گئے کہ پتہ نے سنی کس قسم کا لڑکا ہے پھر دونوں نے تہیہ کیا کہ وہ اپنے بچے کو خود اس مسئلے پر سمجھائیں گے اسے شعور دیں گے تاہہ کہ ایک طرف تو اس مسئلے کی نویت کا پتہ ہو اور دوسرا وہ جواب کی تلاش میں کسی ایسے بچے یا آدمی کے پاس نہ چلا جائے جس کی عادتیں خراب ہوں اور وہ ان کے بچے کو خراب کر دے بیس سال بعد انہیں اپنے اس فیصلے پر فخر ہوا کیونکہ دانی آج ایک باشعور انسان ہے اور اپنے بچے کی تربیت بھی اچھے طریقے سے کر رہا ہے